میڈستانڈ اپنی بیماری کو سمجھئے پہلے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان کو ہم کور کریں تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تعارف ہو جائے دل کا دل کا کیا کام ہے اور اس کے کیا مختلف قسمیں ہیں بیماریوں کی تاکہ اس کے بعد ہم ان بیماریوں کو باری باری ڈسکس کریں گے دل ہمارا انسان کا جو چھاتی میں لیف سائٹ پہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا رائٹ پہ ہوتا ہے لیکن موسٹلی یہاں پہ ہوتا ہے چیس کے اندر آپ اس کی ہارٹ بیٹ بھی فیل کر سکتے ہیں تو اس کے جو سب سے بڑا کام یا غالباً میرے حال میں عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق ایک ہی کام ہے وہ اس کا ہے بلڈ پمپ کرنا چونکہ ہمارے تمام جسم کے آرگن جو ہیں برین ہے کنیز ہے سکن ہے آئیز ہے ہر انسان کا جو آرگن ہے سٹومک ہے ان سب کو خون کی سرکولیشن چاہیے خون کے تھرو ہی ہماری آکسیجن بوڈی تک پہنچتی ہے خون کے تھرو ہی ہم بوڈی میں سے جو کاربن ڈائیکسائیڈ ہے وہ واپس لاکل لنگز میں سے اکسیل کرتے ہیں خون کے تھرو ہی ہماری انٹسٹائن میں سے جو خوراک ہے وہ جذب کر کے ہم بوڈی میں پہنچاتے ہیں اور خون کے ضروری ہی بوڈی کے تمام فنکشن جو گردے فنکشن کرتے ہیں وہ اس کے تھرو ہوتے ہیں یعنی زندگی قطعن بھی پوسیبل نہیں ہے جو دل کا فنکشن ہے وہ ایک اکسٹریملی امپورٹن فنکشن ہے وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے باقی تمام انیملز کے اندر بھی موجود ہے چونکہ خون کی سرکولیشن کا نظام ایک ہی طرح کا ہے تو بنیادی طور پہ جو ہارڈ کی دو سائیڈ ہوتی ہیں رائٹ سائیڈ اور لیف سائیڈ رائٹ سائیڈ کا کام یہ ہے کہ پوری بلڈ پوری بوڈی میں سے جو خون واپس آتا ہے جس میں جو انٹرسٹائن میں سے ہم نیوٹرینٹ ابزورب کرتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں اور پوری بوڈی کیز جو فاسد ماتے ہیں وہ لے کے واپس آتا ہے تو یہ رائٹ ہارڈ میں جاتا ہے رائٹ ہارڈ میں سے یہ بلڈ پمپ ہوتا رائٹ ہارڈ پمپ کرتا ہے اس کو لنگز میں لنگز سمجھی دی یہ ہمارا ایک فلٹر ہے اور اس فلٹر میں سے ہم آکسجن لیتے ہیں اور جو کاربن ڈایکسائیڈ ہے وہ ہمارے جو جسم پیدا ہوتی وہ نکالتے ہیں تو یعنی یہ جو بلڈ ہے جو آکسجن کے ساتھ مکس ہو کے پھر لیف سائٹ پہ جاتا ہے اور لیف سائٹ پہ اسے یہ جو ہارٹ ہے وہ لیفٹ ہارٹ جو ہے وہ پمپ کرتا ہے اور پمپ کر کے پوری بوڈی میں جاتا ہے اور یہ پورا ایک جیسے نہری نظام ہوتا ہے اس طرح سے شریعانوں کا نظام ہے تو دل میں سے ایک بہت بڑی آرٹری نکلتی ہے جس کو بہت ہے ایوٹا جو بڑا بڑی نالی ہے وہ نکلتی ایوٹا اس کی آگے برانچز ہیں کچھ دماغ کی طرف چلے جاتی ہیں کچھ بازوں کی طرف چلے جاتی ہیں باقی نیچے چل کے پیٹ میں سے گزر کے ٹاؤں گوں تک چلی جاتی ہیں تو اس طریقے سے یہ خون کی سرکولیشن جو ہے وہ تمام بوڈی میں جاتی ہے کئی بوڈی کے آرگنز ہیں جس کو دن میں کچھ ریسٹ بھی مل جاتا ہے لیکن جو دل ہے یہ ان آرگنز میں سے ہے جس کو کبھی کوئی ریسٹ نہیں ملتا جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت دھڑکن شروع ہوتی ہے اور جتن دیر تک زندگی رہتی ہے دھڑکن چلتی رہتی اس کے ساتھ زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے اور یہ دھڑکن کو چلانے کے لیے ہمیں کوئی ایفٹ نہیں کرنی پڑتی ہمیں سوچنا نہیں پڑتا ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا وہ قدتی نظام اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہوا ہے کوئی دھڑکن خود ہی چلتی جاتی ہے اگرچہ دل کے اندر بھی وہ بلٹ اپ میکنزم ہے لیکن دل کو خود فردر کنٹرول کرنے کے لیے وہ سکنل لاتے ہیں دماغ میں سے تاکہ وہ دل کی دھڑکن بہت تیز بھی نہ ہو بہت سرو بھی نہ ہو دل کی پمپنگ بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت کم بھی نہ ہو تو ایک نظام ہے جس کی طریقے سے وہ خود ہی ہماری ایفٹ کے بغیر ہی ارجس ہوتا رہتا ہے یعنی ہم نے کھانا کیا کھایا ہے نمک کتنا پی کھایا ہے اور بورڈی میں پانی کی مقدار کتنی ہے کام کیا کر رہے اس کے مطابق وہ ہمارا جو خون کا نظام ہے کم ہوتا رہتا زیادہ ہوتا رہتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ دل کا کام یہ ہے کہ تمام جسم کو وہ خون کی سرکولیشن پروائیڈ کرتا ہے لیکن دل خود بھی تو ایک مشین ہے دل کو خود کو بھی تو خون چاہیے تو دل جو خون کا جب پروڈوس کرتا ہے تو اس کو جو پمپ کرتا ہے تو کچھ نالیاں ہیں جو اس کو بہتے کورنری آرٹریز دو ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں تین بھی ہوتی ہیں دو آرٹریز ہیں جو ایوٹا میں سے نکل کے آپ کے دل کو سپلائی کرتی ہیں اور وہ وہ نالیاں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ خون کی سرکولیشن دل کو دل کو پہنچاتی ہیں تاکہ دل پمپ کرے گا تو تمام بڈی کو خون جائے گا تو وہ نالیاں سے لیڈر کچھ بیماریاں ہیں دل کے اندر چار ویلوز ہوتے ہیں ویلوز کیوں ہوتے ہیں کہ قدرت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جو خون کی جو گردش ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں جو ہے جعنی رائٹ سائٹ سے پوری باڈی میں سے خون رائٹ سائٹ پہ آئے رائٹ سائٹ پہ بھی دو چیمبرز ہیں ایک کو ایٹریم بہوتے ہیں ایک کو ونٹریکل بہوتے ہیں پہلے ایٹریم میں بلاڈ جاتا ہے پھر وہاں سے ونٹریکل میں جاتا ہے اور ایک ویلو ہے ٹرائیکسپیڈ ویلو کہتے ہیں اس ویلو کے تھو جاتا ہے رائٹ ونٹریکل میں وہاں سے دل پمپ کرتا ہے تو جاتا ہے پرمونری ویلو میں وہاں سے لنگز میں جاتا ہے پھر لیف سیٹ پہ آتا ہے لیف سیٹ پہ آکے بلاڈا جاتا ہے لیفٹ ایٹریم میں اور لیفٹ ایٹریم سے جا کے پھر ایک ویلو ہے جس کو بہتے ہیں مائٹر ویلو اس کے through left ventricle میں جاتا ہے left ventricle میں سے پھر ایوٹا کا ایک valve ہے ایوٹک valve وہاں سے پوری جسم میں جاتی چار valves ہیں اور یہ valves اس طرح کے قدرتیں بنائے ہیں کہ یہ blood کو صرف ایک ہی direction میں move کنے دیں گے یعنی یہ uni directional یا one way valves ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا میکینکس میں یہ ہمارے جو انجنز ہوتے ہیں پیٹرول یہ جو ہوتے ہیں اپنا two valves ہوتے ہیں یا hand pumps ہوتے ہیں اس میں one way valve لگا ہوتا ہے جس میں سے یعنی پانی یعنی ہمارے case میں جو blood ہے وہ صرف ایک ہی direction میں جا سکتا ہے تو ایک تو ایک ہی direction میں جائے گا دوسرا یہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں جائے گا تو اس پورے نظام کو control کرتے ہیں ہمارے valves تو اس میں بھی خرابی آ سکتی ہے پھر جو دل کا جو muscle ہے دل کا muscle ہمارے یہ جو body کے muscle جا اس طرح کا muscle ہوتا ہے یعنی دل جو پورے پورا ایک قسم کا muscle ہی ہے وہ ایسے muscle پورا contract کہتا ہے تو دل کی pumping ہوتی ہے تو muscle بھی ایک important چیز ہے پھر دل کو ہی پھیلاؤک روکنے کے لیے قدرن نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک جھلی لگائی ہوئی ہے تاکہ دل ایک بالکل زیادہ precious پھول نہ جائے پری کارڈیم کہتے ہیں پھر اس کا بھی ایک مسئلہ اس کی بھی بیماری ہو سکتی ہے پھر ایک دل کے اندر ایک اور سسٹم ہے وہ جو ہے پیس میکر کہتے ہیں اس کو وہ دل کے جو رائٹ ایچیم اس کے اندر ایک چھوٹا سا ایک دانا جتنی گندم کا دانا اس سے بھی چھوٹا ایک سیگو سیٹ کی جتنا ایک چیز ہے جو اس کے اندر قدرت نے یہ ability بنائی ہے کہ وہ ہر منٹ میں کوئی سیونٹی ٹائمز وہ کرن پر پیدا کرتا ہے جیسے imagine کیجئے جیسے جگنوں ایسے سے چمکتا ہے تو وہ ایک رائٹ ہارٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ایک ایک آلہ ہے جو کہ خود ہی کسی باہر کے اس کے بغیر ہی وہ ایک منٹ میں ستر دفعہ کرن برد دیتا ہے اور وہ جو کرنٹ ہے وہاں سے ایک special conduction سسٹم کیتا ہے تو وہ جو کرنٹ ہے وہاں سے نکل کے آگے پہلے دل کے جو ایک سائیڈ ہے ایٹریا اس کو پہلے وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے وہ کانٹرٹ کرتے ہیں پھر وہ دل کے نیچے والے سیمیں جن کو ویٹریکل بہتا ہے وہاں آتا ہے تو وہ کرنٹ آتا ہے تو وہ کانٹرٹ کرتے ہیں تو یہ کنڈیکشن سسٹم ہوتے ہیں تو یہ ساری سسٹم اتنا پرفیٹ قسم کا کمپیوٹرائز ایک آٹومیٹک انجن ہے جو کہ سیلف کنٹرول کر رہا ہے آپ کو لیکن اس کو ساتھ ہی اگر ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی ہارٹویٹ تیز بھی ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے تو جتنے بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کسی میں بھی خرابی ہو سکتی ہے اور خرابی ہونے کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے لیکن میں اب چند ایک مثالیں دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کنجینیٹر ہارٹ ڈیزیز کنجینیٹر ہارٹ ڈیزیز کا مطلب ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دل میں کو خرابی تھی تو جب پیدا ہوا بچا تو وہ خرابی پہلے سے موجود تھی تو یا تو وہ کئی دفعہ اسی وقت پتہ چل جاتا کئی دفعہ لیٹ پتہ چل جاتا ہے اس کو عام طرح پر ہول اندہ ہارٹ بھی کہتے ہیں یعنی دونوں ہارٹ جو ہیں اس کے بیچ میں دیوار ہے اس دیوار میں اگر ہول ہے تو خون کی سرکولیشن وہ ایک طرف سے دوسری طرف جانی شروع ہو جاتی تو وہ پرامل کرتی ہے تو اے تو ہے کنجینیٹر ہارٹ ڈیزیز تو اس کے علاوہ ایک پاکستان میں انفارچنلی ابھی بھی کامن بیماری اس کو بہتے ہیں رومیٹک ہارٹ ڈیزیز رومیٹک ہارٹ ڈیزیز بظاہر سمپل کسی بچے کو گلہ گلی کی انفیکشن ہوتی ہے اور گلی کی انفیکشن کے بعد جیسے موسی لوگ میں سمیت ہوں نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن آٹ آف تھاؤزنڈ تو بالکل ہنڈر پسر رکور ہو جاتے کسی بغیر کمپلیکیشن کے کچھ لوگوں میں کچھ انفارچنلیٹ بچوں میں وہ جو گلی کی انفیکشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو ویلز ہیں ان میں سوزت جا جاتی ہے یا دل کے مسئل میں سوزت جا جاتی ہے تو بعد میں جا کہ ہمارے ویلز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جو میں نے چار ویلز بتایا ہیں ان کے اندر خرابی ہو جاتی ہے یا تا وہ تنگ ہو جاتے ہیں یا وہ لیک کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ویلولر ہارڈ ڈزیز ہے یہ بھی عام طور پر ینگ ایجز میں ہوتی ہیں پھر ایک لفظ ہے مایوکوڈائٹس یعنی جو دل کا مسئل ہے اس کے اندر کسی وارس کی وجہ سے سوزش آ جاتی ہے تو دل جو ہمارا وہ پھولنا شروع ہو جاتا تھا وہ بھی ایک بیماری ہے پھر ایک ہے پیری کڈائٹس جو دل کے باہر میں نے جھلی بتایا تھی اس کے اندر کوئی وارس کی وجہ سے یا کئی اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس میں سوزش آ جاتے تو دل کو ایسے دباس ہی دیتی ہے تو وہ بھی ایک بیماری ہے لیکن جب ہم عام طور پر دل کی بیماریوں کو ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑی بیماری یہ وہ ہیں جو ساری دنیا میں بہت common ہے ہمارے ملک میں بھی ہیں وہ ہیں جو دل کی نالیاں ہیں جو coronary arteries ہوتی ہیں جو دل کو خود کو خون سپلائی کرتی ہیں اگر ان کے اندر مصال آ جائے تو اس کو بہت ہے coronary artery disease چونکہ وہ coronary arteries ہیں ان dicht اجیز آ جائے تنگی آ جائے تو اس کو coronary artery disease کہتے ہیں یا وہ سکیمک heart disease بھی کہتے ہیں سکیمک heart disease کے مطلب ہے کہ ہوں کو نالی بند ہونے کے وجہ سے جو خون کی circulation کم ہتی ہے اس کو ہم اپنی روز малень میں اسکیمیا کہتے تھے تو اسکیمک ہارڈ ڈزیز سب سے یہ کامن جو آج کل کے اہد کی جو زیادہ کامن بیماریاں ہیں وہ یہ اسکیمک ہارڈ ڈزیزز ہیں وہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ یقیناً میں ایک اور ویڈیو میں کور کروں گا تو اس کے علاوہ جو ہمارا بیٹری والا سسٹم ہے جو کنڈکشن سسٹم ہے اس کے اندر خرابی آ سکتی ہے کئی دفعہ دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے کئی دفعہ دھڑکن کم ہو جاتی ہے کئی دفعہ رک جاتی ہے کئی دفعہ جہاں وہ پلس کرنٹ بنتا ہے وہاں سے تو بن گیا ہے لیکن آگے جا کے رک جاتی ہے اس میں کئی دفعہ کمپلیٹ بلوک آ جاتا ہے جس کو ہارڈ بلوک کہتے ہیں یا پھر کئی دفعہ پارشل بلوک ہو جاتا ہے پھر ایک کئی دفعہ دلکی اس کی یہ ہوتا ہے کہ دلکی دھڑکن میں معاشرے میں کوئی آ کوئی ٹررس گروپ ڈیویلپ ہو گیا ہے جس نے اپنی ایک اندر حکومت بنا لی ہے تو اس نے کرن بنانے شروع کر دیا تو وہ بھی ہیں تو یہ ایک میں نے اپنی طرف سے بہت ہی ایک خلاصہ سا بنایا ہے کہ تاکہ کچھ آپ کو اورینٹیشن ہو جائے کہ جب آپ کو بتایا جاتا کہ دل کی بیماری اصل میں کسی ایک بیماری کا نام نہیں ہے وہ بہت ساری بیماریاں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کے مطابق میں انشاءاللہ جو ویڈیوز بناوں گا تو آپ کو اپنے آپ کو انفارم کرنے کے لیے وہ ریلیونٹ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی کہ آپ کی بیماری کو کیسے مننج کرنا ہے اور کیسے آپ نے کوپریٹ کرنا ہے اچھا ساری ایک چیز میں جو دل کا پامپ ذرا کمزور ہو جائے تو ہارٹ فیلر کہتے ہیں تو ایک ہارٹ فیلر بھی ایک کامل بیماری ہے تو اس کا بھی ہم کور کریں گے تو اس ایک ساتھ میں اجازت چاہوں گا مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کون کون سی دل کی بیماری ہے اس کے بعد میں باقی جو دل کی بیماری ان کو ون بے ون ویڈیوز کے طرور کور کروں گا اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان فرم میڈر سٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھئے بہت شکریہ